نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں کلمنوج 25 میتیوں میں کاری رتھ وکاس ادھکاریوں نے مانگی ہے اچھا مرتو کارن اس کا یہی ہے کہ وکاس ادھکاریوں کے پدونتی کا کاری لمبے سمیہ سے نہیں ہو رہا ہے اسی کو لے کر انہوں نے جلا کلیکٹر کو گیپن سونپا ہے سی ایم گیلوت کے نام گیپن سونپا ہے اور ایک مار تک کا اندولن کی رن نتی بھی تیہ کر دی گئی ہے انہوں نے اوگت کروایا گیا ہے کہ راجستان گرامن وکاس سیوہ کے ادھکاریوں نے راجہ سرکار سے پدونتی پردان کرنے یا اچھا مرتو کی انمتی دینے کی مانگ کیا ہے انہوں نے مانگ کیا ہے کہ جہاں تو ہماری پدونتی کی جائے جہاں ہمیں پھر اچھا مرتو کی انمتی دی جائے نو فروری سے ایک مارچ تک اندولن کی روپ رکھا بھی تیہ کر دی گئی ہے جس کے تیت ہی جہاں گیا پن سمپا گیا ہے آنے والے سمیہ میں پنچائے سمیتی میں کر رات بکاس دکاریوں نے کہا ہے کہ ہم چرنبائج اندولن کریں گے اور پدونتی کے لیے ہم سرکار پر دعا بنائیں گے کالی پٹی باندیں گے پھول دیکھ کر ادھکاریوں کو پدونتی دینے کے لیے کہیں گے اور انشن بھی کریں گے ستیہ گرہ کی راہ پر چلیں گے اس پرکار انہوں نے جو کارکرم بنائے بچرنبائج چلائے جائیں گے اور پدونتی کی مانگ کو لے کر جائے اچھا مرتو مانگی گئی ہے واسطہ میں راجہ سرکار کے سطر سے سبی بھی واقعوں کے لیے پدونتی کے کارکرم سمیہ سمیہ سے کرنے چاہئے اس پرکار کی باتیں جب سامنے آتی ہیں تو سرکار پر بھی اس کا بپریت اثر پڑتا ہے جنتہ کے من کے اندر یہ بات آتی ہے کہ اچھی ولی تنخواہ والے جب اچھا مرتو مانگے تو پھر عام جنتہ کے من کے اندر کیا باپ پیدا ہوں گے اسی لیے انہوں نے مانگ کی ہے مکہ منتری سے کہ ہمیں سمیہ انسار پدونتی دی جائے انہ تھا ہمیں اچھا مرتو دی جائے آئیے آپ کو سناتے ہیں اچھا مرتو دینے کی بگیاپن دینے کے باڈ جو وکاس اتھکاری جلا مکھیلے پر آئے تھے ان کا اس سمند میں کیا کہنا ہے گرامین وکاس سیوہ پریشت کے 195 ادھکاری جو 11 ورش سے لگا تار راجی کی جنتہ کی سیوہ میں ارت ہے اور بس ہماری جو راڈی ایس کے ادھکاری ہے ہماری پرمکھ جو ڈیمانڈ ہے وہ ہے پدونتی کی ہمیں یا تو پدونتی سرکار دوارہ پردان کی جائے انہ تھا ہم سبھی اچھا مرتو کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اس کے لیے آج ہم زلہ کلیکٹر حنمانگر جو ہے مہودے کو گیاپن بھی دے کر آئے ہیں اور نو تاریخ سے لے کے ایک مارچ تک ایک ستیا گرہ چلایا جائے گا جب تک اچھا مرتو کی انہمتی سرکار ہمیں پردان نہیں کر دیتی جو گیاپن بھی کا ہے پورے راجستان میں ہے جی پورے راجستان میں جو 195 راجستان گرامین وکاس سیوہ کی ادھکاری ہیں وہ ہر جگہ ہے زلہ کلیکٹر مہودے کو اور جن پرتنیدی صاحبان ہیں ان کو دے رہے ہیں جو ستیا گرہ چلایا جائے گا وہ زلہ مکھیلے پر رہے گا جی ستیا گرہ اپنے اپنے بلوک مکھیلے پر اور جس کی زلہ مکھیلے پر پوسٹنگ ہے وہاں پر رہے گا اس میں سب سے پہلا ہے کہ جن پرتنیدیوں کو گیاپن دینا کلیکٹر مہودے کو گیاپن دینا دوسرا سٹیپ ہے اس میں کہ کالی پٹی باندھ کے ویروت پردرشن کرنا تیسرا ہے جو پش پگچ بھیٹ کرنا جو بھی ادھکاری گن ہیں اور جن پرتنیدی گن ہیں اور چوتھا ہے کہ بہشکار کرنا انے بیبھاکی یوجناوں کی کاموں کا اور پانچوہ اس کا چرن ہے کہ سمستے کاریوں کا پون بہشکار کرنا بکاس ادھکاریوں نے گیاپن سوپکار یہ کہا کہ راجستان گرامین بکاس سیوہ آر آر ڈی ایس کے ورش دو یار سترہ کے گھٹھن سے لے کر آج تک پدنتی نہیں دی گئی ہے جبکہ سمانانتر رجیم ادینس سیوہوں کے سمان بیچ کے ادھکاریوں کو دو دو پدنتی دی جا چکی ہے یہ بھی ان کا روپ ہے کہ ہمارے سمان جو انے ادھکاری تھے ان کو دو دو پدنتی ان کی سیوہ کال میں مل چکی ہے پرانتو ہمارے ساتھ سرکار نے دھوکھا کی ہے اور ہماری مان کو نہیں مانا گیا ہم بار بار گیپن پر گیپن دے رہے ہیں منتریوں سے مل رہے ہیں مکہ منتری کارلے کو برش دی کاریوں کو اس مند میں بار بار آگت کروایا جا چکا ہے پرانتو ہماری مان کی اور سرکار گمبیر نہیں ہیں اور ہمارے سمان کارے کرنے والے دی کاریوں کو دو دو پدنتی ملے اور ہمیں ایک بھی پدنتی دو یار ساتھ کے بعد نہیں ملے اسی لیے ہمارے من کے اندر پیڑا ہے ہمارے من کے اندر باب پیدا ہوئے کہ ہمیں جا تو پدنتی دیجئے جاں پھر ہمیں اچھا مرتو دے دیجئے تاکہ ہم اپنے سماج کے اندر اور اپنے من کے اندر باب پیدا کر سکے کہ پدنتی نہیں دیجئے تو ہمیں پھر اس انسار سے جانا ہی اچھا ہے اس پرکار کے باب باب ہو کر بکاس عدیقاریوں کے دوبارہ پیش کیے گئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ راجعہ سرکار کس طرح سے ان بکاس عدیقاریوں کو پدمتی دی جاتی ہے جہاں پھر ان کے معاملے کو ایسے ہی لٹکائے رکھا جاتا ہے کلم نیوج کے لیے گردیف سنگھ سینی کی رپورٹ